گمبیر خبر اس وقت آ رہی ہے بڑی خبر بیکا نیر سے ہے راجستان کے بیکا نیر میں آج ایک ریل ہر سکباز بھیڑ و ہنسک اوٹی ہے اور بھیڑ نے ٹرین میں آگ لگا دی ہے یہ گڑنا بیکا نیر کی ہے جیسل مہر بیکا نیر تسنجر سے آج صبح ایک ٹرک کے ٹکر ہو گئی جس میں سات لوگوں کی بات ہو گئی پروسنگ کو پار گر رہے ٹرک کو ران دیورہ میلے جارہ شدہروں کو لے جانا تھا راہت ٹرین پہنچی اس گڑنا کے بعد استانیوں لوگوں نے اس راہت ٹرین میں آگ لگا دی ہے استانیوں لوگوں کا خودشاہ بھرک گیا اور لوگوں نے موقع پر پہنچی راہت ٹرین کو آگ لگا دی ہے تصویر آپ لیکنے ہیں یہ راہت والی ٹرین تھی شرط ہمارے سب بہت دیتا ہے اس وقت ہمارے سب جڑ چکے ہیں شرط جو کروسنگ پر یہ ٹکر ہوئی لوگ مرے گئے گمبیر گڑنا ہے دکھت گڑنا ہے لیکن راہت ٹرین میں آگ کیوں لگائی لوگوں نے کیوں وہ غصہ میں تھے شرط سعید دیکھئے ابھی وہاں پر کافی جوڑڈار ہنگامہ چل رہا ہے ہجاروں لوگ ٹریک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں کلیکٹر ایس پی اور ڈیارے موفے پر موجود ہیں اور لوگوں گستہ اس بات کو ہے کہ صبح ساتھ بجے کی گھٹنا ہے اور صبح جو ریلیف ٹرین ہے وہ قریب نو بجے پہنچی ہے تو اس بات کو لیکن وہ میں گستہ ہے کہ ایک تو رامدیوڑا کا جو میلہ ہے سب سے بڑا راجستان جا ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں سردھالوں لو جاتے ہیں تو یہ ٹرک میں جو بیٹھے تھے سردھالوں تھے اور وہ سردھالوں کٹنے کے بعد جو وہاں گرامیر تھے انہوں نے اپنی بدولت اپنے سنسادن کر کے انہیں آسپتال پہنچایا پرشاسن کو خبر تھی گئی لیکن صبح ہونکہ پر پرشاسن پہنچا نہیں وہا دو طرف تے گستہ اس بات کو لے کہا ہے کہ یہ جو انمائنڈ ہے اس کو کافی لمبے سمیسے مانگ کر رہے ہیں سکر لگانے کے لئے اور دوسرا پرشاسن لیٹ پہنچا بلکل شرط اور شرط یہاں پر اب دونوں بات سمجھ میں آتی ہے صبح کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو پرشاسن کو کسی بھی آتدہ کے صدی میں تیار رہنا چاہیے کوئی جواب آخر یہ دیری یہ لاپروہی یہ پوتا ہی پرشاسن کے طرف سے کیوں ہوئی شرط پرشاسن میں کہنا تھا پورانا جھگڑا ہے کہ جی آرپی کا معاملہ یہ دھانے کا معاملہ ہے تو ایسے جب ریلوے کے ایکسیدنٹ ہوتے ہیں تو پولیس پرشاسن جو ہے وہ ریلوے پرشاسن سکال دیتا ہے اور وہاں سے جی آرپی کو سجد کیا جاتا ہے اور جی آرپی اپنا ریلیف لے کر آتی ہے یہاں پہ جب گرامیڑوں نے پرشاسن کو سوچنا دی تو ریلوے کو سوچنا دی اور ریلوے اپنا ریلیف ٹرین تیار کیا جب تک اس میں ادھکاری آئے ڈاکٹر آئے ٹرین چلی تب تو کافی دیر ہو چکی تھی اور اس بات کا لوگوں میں گستاس آتا ہے جس طرح سے اپنے ہاں نیم کاظر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بادہ ہوتی ہے اور جس آفدہ سمیہ میں اس طرح کی نیموں کو ترکران کر پرشاسن کو تدکال دا چاہیے تھا اور ایک لمبے سمجھ سے مانگ بھی ہے وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبے سمجھ پر ٹریک کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ یہاں پر سلدھالو آتے ہیں ٹریکسک رہتا ہے گاڑیوں کی اس کو مانڈ کیا جائے تو اس کی بھی مانگ ان کی نہیں مانگی جا رہے تھے اور ابھی معاوجہ کے مانگ کو لے کر وہ ٹریک پر کب جا کے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ وہاں ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں شرط راہت سے ٹرین پہنچائی ہے اور وہ بھی کم سے کم دو دھائی گھنٹے بعد کیوں نہیں سڑک کے ذریعے راہت پہنچائی گئی کیا اس بات کا کوئی جواب ہے اور اگر یہ راہت ٹرین تھی تو کس طرح کی راہت لے کر یہ آ رہی تھی کیونکہ جو لوگ غائل ہوئے تھے انہیں سب سے پہلی پراتھ مکتہ ان کو اسپتال پہنچائی نہیں کی ان کی جان بچانے کی دی شرط یہ ٹرین ہے جن سے اسپتال ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سکشوں مدکاری ہوتے ہیں جی آر پی کے پولیس والے ہوتے ہیں جو بکانے سے چلے تھے وہ لے کے آئے تھے اسپنگو کی اسٹرین کے جریعے جو غائل ہیں ان کو لے کر وہاں جائے جائے گا لیکن سروعات میں جو موقع پر موت ہوئی تھی وہ مات تی لوگوں کے ہوئی تھی اس کے بعد تھوڑے دوارد ایک اور وقتی کی موت ہو گئی اور اسپتال جاتے جاتے ہیں سنکھیا ساتھ پہنچ گیا تو اگر جلدی ریلیت ملا رہتا تو یہ جو تین موت ہوئی تھی وہ تین تک ہی آکڑا رہتا اس بات کو لے کر گستا ہے لیکن جیسے پرائے میں نے صحیح کی یہ ایک دوسرے پر جی میداری ڈالنے کی جو ہمارے ہاں پرمپرا ہے یہ جی آرپی کا ماملہ ہے یہ لوکر پرحافتن کا ماملہ ہے اس کے وجہ سے دیری ہوئی ہے بلکل شرط شرط آپ نظر بنائے رکھی اور جانکاری ہم آپ سے لیں گے شرط کمار ہمارے سم بہت دیتا جانکاری دے رہیتے ہیں ایکسکلوسیل تشویریں آپ اس راہت ٹرین کی بکا نیر کی دیکھ رہے ہیں آج تک پر جسے آپ کے حوالے کر دیا گیا